جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی سب سے بڑی رکاوٹ دعا کی قبولیت میں کینہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کچھ لوگ ہیں جو اس کے دل میں کینہ نہ ہو بلکہ اب تو لوگ کینہ رکھنے کو بگز رکھنے کو گناہ سمجھتے بھی نہیں زنا سے بڑا گناہ کینہ ہے کینہ زنا سے بڑا کینہ چوری سے بڑا کینہ سارے جرائم سے بڑا آپ دیکھو زانی بکشا جا رہا ہے آج کی رات چور بکشا جا رہا ہے آج کی رات اور کینہ رکھنے والا بکشا نہیں جا رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ داڑیاں بڑی بڑی ہے پنج وقتہ نمازی ہے حاجی ہے عمرہ کرنے والے ہیں لیکن دلوں میں کینہ ہے اب دلوں کا کینہ کیسے پتا چلتا ہے آسان بات کسی کی نعمت دیکھیں فوراں اس کے خلاف کمنٹ کریں کینہ ہے کسی کو اچھے دن میں دیکھیں فوراں اس کے بارے میں بری باتیں کہنے لگے کینہ ہے بلکہ چار دوست رہتے ہیں ایک اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو تین مل کر کے اس کی برائی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے لئے دل میں کینہ ہے کینہ مت رکھو دل میں اس سے کوئی عبادت بلکہ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں مرتے وقت تو ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا اس لئے آج کی اس مبارک رات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں سے کینہ نکالیے اور کوشش کیجئے کہ ہمارا دل ہر مسلمان کے لئے پاک و صاف رہے یہ دل جب پاک و صاف رہے گا دیکھو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گنے گار نہ ہو گناہ رکاوٹ نہیں بنتے دعا کی قبولیت میں دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کینہ بنتی یا تو پیٹ کا حرام لکمہ دعا میں رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں یا تو دل کا کینہ رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکالیں